رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابک یا نور اللہ مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ رمضان کی بہاریں ہوں گی اور رمضان کی ان بہاروں میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے مختلف باتیں انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے میں لے کر آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بھی بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بھی بیان کریں گے حضور علیہ السلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ ان ناموں کے معنی اور حضور علیہ السلام کی بلندی کا ذکر کر کے اپنے نصیب کو اپنی تقدیر کو بلند کریں گے حضور علیہ السلام کے ذکر خیر سے لذت حاصل کریں گے اور اپنے رمضان کو اور لذیذ بنائیں گے اور پیارا اور میٹھا بنائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر خیر کے ذریعے باتیں بہت ساری ہوں گی لیکن سب سے پہلے میں وہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کا وہ وصف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر کیا ہے بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں میں سے حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے سب سے زیادہ عطا فرمانے والے سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے تھے وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس وقت سخاوت فرماتے جب رمضان آتا رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے دریا یہ بہتے چلے جاتے تھے جو جس چیز کا سوال کرتا آپ علیہ السلام اسے عطا فرمائے کرتے تھے کسی چیز سے منع نہیں فرماتے ہر چیز عطا فرما دیا کرتے تھے حین یلقاہ جبریل جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور جبریل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تھے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام آپس میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے ہر رات جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے وہ حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے پھر ہوتا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے ملاقات ہوتی اور دونوں آپس میں قرآن سناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا جو چلنے والی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کیوں زیادہ فرمایا کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتیں یہ رمضان میں زیادہ ہوتی ہیں اور حکم اس بات کا ہے کہ تخلقو بی اخلاق اللہ کہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرو یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کی شان کے لائک ہیں تم اپنے مطابق ان باتوں پر عمل کرو یعنی اللہ تبارک وطالعہ معاف فرماتا ہے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو اللہ تبارک وطالعہ عطا فرماتا ہے تو تم بھی لوگوں کو عطا فرماؤ تو اللہ تبارک وطالعہ کی عطا ہر وقت ہوتی ہے لیکن رمضان میں اس کی رحمتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے مظہر ہیں لہذا رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عطا کو بڑھا دیتے لوگوں کو خوب عطا فرمایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رمضان میں اس مبارک نبی علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے جو مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں رب کریم ان کی بیماریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لئے ہر رمضان سے بڑھ کر برکت والا بنائیں اور ہمارے لئے مغفرت کا سبب بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یقیناً وہ اتنی ہیں کہ جس کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم کسی ایک پہلو کو اختیار کریں گے تو اس پر بھی ہماری زندگی تمام ہو سکتی ہے لیکن آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے ایک باب کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے میرے سامنے کتاب موجود ہے سبل الہدہ والرشاد کے نام سے علام صالحی شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا اور اس کتاب کے مقدمے میں آپ نے یہ لکھا کہ جب آپ بتا رہے تھے کہ میں نے اس کتاب کو کس طریقے سے تحریر کیا ہے کیا کیا باتیں اس میں نکل کی ہیں تو آپ نے بتایا کہ میں نے اس کتاب کو تین سو سے زیادہ کتابوں سے لکھا ہے ان میں بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو آج ہمارے دور کے اندر جب چھپی ہیں یعنی ان کی اشاعت ہوئی ہے پبلش ہوئی ہے تو وہ اسی جلدوں سے بھی زیادہ میں ہیں کوئی پٹیس جلدوں کے اندر ہے تو کوئی تیس جلدوں کے اندر ہے تو کوئی چھپن جلدوں میں ہے تو کوئی اسی اسی جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کتابوں سے اس کتاب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کے فضائل پر ہے ان کو جمع کیا ہے لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کے سمندروں میں اسی چند کترے یہاں پر لکھے ہیں یعنی ان تین سو کتابوں سے جمع کر کے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ہر ہر بات کو حضور علیہ السلام کے ہر کمال کو ہر فضیرت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہو نہیں بلکہ میں نے چند کترے اس تھاٹھے مارتے سمندر میں سے نکالے ہیں اور ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے تین سو تو کیا تین لاکھ کتابیں بھی اگر لکھتی جاتیں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا تھا میں دو آیتیں جو پہلے بھی اپنے کئی سلسلوں کے اندر بیان کر چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے اعتبار سے کہ وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتے ان میں سے ایک آیت میں ذکر کرتا ہوں سورة القحف کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رُبِّي لَلَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا یعنی اے محبوب آپ فرمائیے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ تیرے رب کے کلمات پورے ہوں اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر بھی لے آئیں یعنی یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جاتے ہیں اور اتنے سمندر لے کر آ جاتے ہیں اور وہ سب کے سب سیاہی بنتے ہیں اور اس سے میرے رب کے کلمات کو لکھا جاتا ہے تو رب کی کلمات پورے نہیں ہوں گے یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کلمات سے مراد کیا ہے تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے کمالات ہیں اب معنی یہ بنے گا کہ میرے رب کے کلمات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کے کمالات ان کو لکھنے کے لیے سارے کے سارے سمندر یہ سیاہی بن جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پورے نہیں ہوں گے یہ سارے کے سارے سمندر ان کی سیاہی پوری ہو جائے گی لکھ لکھ کے سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پورے نہیں ہو سکتے آپ علیہ السلام کی جب کمالات صحبہ اکرام علیہ مردوان نے ملاحظہ کیے بعد والوں نے سنے ان کا مطالعہ کیا تو وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے گرویدہ ہوئے آپ علیہ السلام کے اقوال آپ علیہ السلام کی نصیحتیں آپ علیہ السلام کی وسیعتیں آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کو انہوں نے پڑھا تو وہ راہ حق کی طرف آئے ہدایت کی راہ کو قبول کیا اس پر ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا یہ تو تھی کمال سیرت یہ اپنی جگہ پر ہے آپ علیہ السلام کی اخلاق کریمہ یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جن کو اللہ تبارک وطالہ نے جہاں پر احسن سیرہ بنایا یعنی سب سے اعلا سب سے افضل سیرت اتا فرمائی وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن سورہ بنایا یعنی سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک چہرہ بھی آزائے مبارکہ بھی ایسے اتا فرمائے کہ جو سب سے حسین اور سب سے جمیل تھے صحبہ کریم علیہ وآلہ وسلم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق کے گرویدہ تھے عالی اخلاق کے عاشق تھے حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کے ماننے والے تھے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے بھی یہ عاشق تھے بہت سالے صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے ایسے ایسے اعصاف اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے آیا نہ آپ کے بعد آیا اور یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کی چہرے کی زیارت کے اندر کس قدر گم رہا کرتے تھے یہ کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے تو ہم اپنے جو سلسلے کی ابتداء ہے پہری جو گفتگو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تبارک وطالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا حسین اور جمیل بنایا تھا اس سے ذکر کریں گے اور اس میں انشاءاللہ تبارک وطالہ سلسلہ بسلسلہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف آزا کا تذکیرہ کریں گے آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا تذکیرہ ہوگا آپ علیہ السلام کے مبارک کان کا تذکیرہ ہوگا حضور علیہ السلام کے اونٹھی بینی یعنی مبارک ناک شریف کا تذکیرہ ہوگا حضور علیہ السلام کے دندار مبارک کا تذکیرہ ہوگا آپ علیہ السلام کی خوشبو کا تذکیرہ ہوگا آپ علیہ السلام کے مبارک پسینے کا ذکر ہوگا مختلف باتیں انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ حضور علیہ السلام کی حسن و جمال سے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلقا حسن کے حوالے سے ہم کچھ باتیں صحبہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے سنتے ہیں یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ازواج متحرات سے صحبہ اکرام علیہ مردوان اور طابعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے روزندگی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں زندگی کس طرح کی گزارتے ہیں کیا انداز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ازواج متحرات پھر بیان کیا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام گھر میں زندگی کیسے گزارتے ہیں تو اسی طرح جس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی گزارنے کے طریقے کار کے بارے میں ازواج متحرات سے صحابہ تابعین پوچھا کرتے تھے اسی طرح تابعین کا یہ معمول تھا جگہ جگہ کتوب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کھولیا پوچھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام دکھتے کیسے تھے نظر کیسے آتے تھے ایک حدیث مبارکہ ویسے تو بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ چونکہ وہ چھوٹے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو آپ نے اپنے ماموں سے پوچھا تھا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کا حلیہ ہے مجھے بتائیں تو اس کی ایک بڑی تفسیری حدیث مبارکہ ہے جو شمائل ترمیزی کے اندر بیان کی گئی ہے یہاں پہ میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت ابو عبیدہ یہ حضرت ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ صفی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھے بتائیے حضور علیہ السلام کا حلیہ کے ساتھ تھا حضور علیہ السلام کے اوصاف میرے سامنے بیان کیجئے قالت تو حضرت ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا بنیہ لو رأیتہ لکلتا الشمس طالعتن یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتے اس کی زیارت کرتے تو تم کہتے گویا سورج تلو ہوا ہے یعنی وہ ایسا روشن ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ اس کو دیکھ کر تم بے اختیار کہنے لگتے تمہاری زبان سے نکلتا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ یہ ایسا ہے گویا کے سورج تلو ہوا ہوا حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں کچھ اور الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں چنانچہ امام احمد امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما رأیتو شیئن قدتو احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی چیز نہیں دیکھی یہ کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بیان کیا حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہاں تک بیان کیا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو وہ یہی کہتا کہ نانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کوئی حسین و جمیل ایسا دیکھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے ایسا کوئی نہیں ہے پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں سورج تیر رہا ہو ایسا روشن اور ایسا پیارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گویا کہ سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے تلو ہو رہا ہے نکل رہا ہے ایسا روشن چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جسے امام صالح شامی رحمت اللہ علیہ نے سبل الحدہ والرشاد میں نقل کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں لَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَعَ الشَّمْسٍ قَدْتُ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ دَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَدْتُ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ دَوْءَ السِّرَاجِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی سورج کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے لیکن جب بھی کھڑے ہوئے تو ایسا ہوا کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے کرتی تھی اور آپ علیہ وآلہ وسلم جب چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی کے اوپر آپ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی غالب آ جائے کرتی تھی یہ بیان کرنے کے لیے جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی رنگت بڑی چمکیلی تھی یعنی آگے چل کے آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو رنگت اللہ تبارک وطر نے عطا فرمائی تھی وہ بھی بے مثلو بے مثال تھی تو اس کی ایک مثال بیان کی یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ظہرے کے دنیاوی اعتبار سے جیسا کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں الفاظ یہ ہیں کہ قال بعدہم بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا لم يظہر لنا تمام حسنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنه لو ظہر لنا تمام حسنه لما طاقت اعیوننا رؤيته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تبارک وطر نے ہم پر رحمت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر نہیں کیا اس لیے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا تو آپ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی کوئی آنکھ طاقت نہیں رکھتی تھی اللہ تبارک وطالعہ نے حضور علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن پر پردے ڈالے ہوئے تھے اور اس کا نظارہ وہ قیامت کے دن کیا جائے گا میں کئی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ ان باتوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہے ہاں سورج پر آپ کی جو روشنی غالب آتی تھی آپ کی چہری کی رنگت غالب آتی تھی تو وہ ایک بیان کرنے کے لیے کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ روشن اور خوبصورت تھا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے دوسرے انسانوں کو دوسری مخلوق کو ایسا حسن ایسا جمال عطا کیا ہے کہ ان کی روشنی یا سورج پر غالب آ سکتی ہے احادیث طیبہ میں یہ موجود ہے کہ جنت کی ایک عام ہور اگر یہ اپنا ناخون دنیا میں ظاہر کر دے تو اس کے ناخون کی حسن کی وجہ سے سارے دنیا والے فتنے کے اندر پڑ جائیں گے آزمائش میں پڑ جائیں گے اور اگر دپٹہ ظاہر کر دے تو دنیا والے دپٹے کی وجہ سے آزمائش کے اندر پڑ جائیں گے اور اس میں ایسی روشنی ہے اس کے ناخون کے اندر کہ وہ اس سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے اتنا حسن و جمال اللہ تبارک وطالعہ نے جنت کی ہور کے اندر ایک عام ہور کے اندر رکھا ہوا ہے تو پھر جنت کی دیگر جو بڑی بڑی ہورے ہیں جو سردار ہوں گی ان کو اللہ تعالی نے کیسا حسن و جمال عطا کیا ہوگا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ اہل جنت کو کیسا حسن عطا فرمائے گا کہ اس کی تو مثال ہی نہیں ہے اور پھر ان تمام جنتیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہوگا اور فرمائے گا مزید اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی نظیر و کوئی مثال ہی نہیں ہے تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ایسا حسن یہ مخلوق کو عطا کرے انسانوں کو عطا کرے کہ جن کا حسن اور جن کی رنگت جن کی روشنی سورت کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے اور اس کا نظارہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کے اندر بے مثال تھے کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے واضح الفاظ میں یہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل نہ کوئی حسین و جمیل ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی ایسا دیکھا امام بوسیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں یعنی آپ نے ان تمام احادیث کو گویا کہ ان کا مفہوم بیان کیا فرماتے ہیں فَهْوَلَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ ثُمَّ اسْطَفَاهُ حَبِیبًا بَارِئُ النَّسَمِينَ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی صورت اور جن کے اخلاق صورت اور صیرت دونوں تام ہیں مکمل ہیں سب سے بڑھ کر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصیرت بنایا خوبصورت بنایا اور پھر مخلوق کو پیدا کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لئے حبیب بنا کر خاص کر لیا یعنی اپنا محبوب بنایا اس ذات نے جو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے اسی نے خوبصورت بنایا خوبصیرت بنایا اور اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا پھر فرماتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن میں شریک سے منزہ ہیں یعنی آپ علیہ السلام کے حسن و جمال میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے آپ بے مثل و بے مثال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اللہ تبارک وآلہ نے عطا کیا ہے وہ آپ پر تمام ہے وہ غیر منقسم ہے دوسروں کو جو دینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں سے اللہ تعالی نے عطا کیا پھر اس کے بعد مکمل حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک وآلہ نے رکھ دیا تو بہت ساری باتیں ہیں حسن و جمال کے حوالے سے درست شفا شریف میں بھی ہم نے اس کو بیان کیا ہے ایک تفصیل کے ساتھ اور ساتھی جو ہمارا دراصل شمائل ترمیزی ہے اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اسے بیان کیا ہے اب انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو اگلا ہمارا سلسلہ ہوگا اگلا جو بیان ہوگا اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک رنگت کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ کے ساتھ تھا اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں اور ان آنکھوں کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے ظاہری حسن کے ساتھ باطنی کمال کے ساتھ عطا کیا تھا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے روزانہ توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہماری اس سلسلے کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ لطف بھی حاصل ہوگا لذت بھی حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا اللہ کرے ربزان مبارک کے صدقے میں رمضان جن کے صدقے میں ملا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت ہمارے رگو پے کے اندر سما جائے لمحا بلمحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بڑھتی ہی رہے تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم کی مانگی گئی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یعنی بس حضور علیہ السلام کی باتیں ہوں حضور علیہ السلام کی یادیں ہوں حضور علیہ السلام کی سیرت ہو آپ کی سنتیں ہوں اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بیان کرنا اس کی برکتیں عطا فرمائے آپ کا سننا اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ